اسلام ایک سکائر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینج اونیورسٹی ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے اب چاہے شکر کرے اور چاہے کفر کرے شکر اور کفر ایک ہوتا ہے ایمان اور کفر ایک ہوتا ہے شکر اور کفر ایمان کفر سب کو جانتے ہیں کیا فرق ہے شکر اور کفر یہ ہے کہ کسی قسم کے احسان کا بدلہ شکر گزاری کی بجائے نہ شکری کے ساتھ دے تو یہ کفر ہے اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے اگر ایمان چھوڑ کر کفر کرے تو نتیجہ جہنم کی سزا ہے اور اگر شکر چھوڑ کر کفر کرے تو اس کا نتیجہ بھی جہنم کی سزا ہے حضم ہو جائے گی بات ہاں دلیل دے دو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفَارُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے ان شکر تم و آمن تم اگر تم شکر کرو اور ایمان لیاؤں اگر تم شکر کرتے ہو تو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے ہم نے مطلب یہ کہ عذاب کا بڑا سبب نشکری ہے اور کہیں جا کر یہ دونوں کفر مل جاتے ہیں ایمان کے مقابلے کا کفر اور شکر کے مقابلے کا کفر کہیں جا کر مل جاتے ہیں اس لیے کہ کھلائے اللہ اور عبادت کسی اور کی کرو یہ نشکری نہیں اور یہی کفر بھی ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو یہی کفر ہے اور یہی نشکری ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ پیدا کرے وہ رزق دے وہ تیری حاجات پوری کرے وہ تیری مدد کرے وہ تیری حفاظت کرے اور تو گنگنائے کسی اور کے نام کا کسی اور سے مدد طلب کرے کسی اور کی عبادت کرے یہی نشکری ہے یہی کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرن لانعمِ اجتباہ و اہداہ الاسرات و مستقیم میرا ابراہیم میرا شکر کرنے والا بندہ تھا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا اور ایسا شکر کرنے والا تھا کہ ناشکری کو پسند نہیں کرتے تھے ناشکری کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے واقعہ آپ نے شاید سنا ہو بیٹے اسماعیل اور اس کی والدہ حاجر کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے بڑے پے میں بچہ ملا اور زچگی میں تو عورتوں کو بہت کیر کی ضرورت ہوتی ہے ہاں نا ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم ملا جہاں نہ درندوں کے خلاف سیکورٹی ہے نہ وہاں پینے کے لئے پانی ہے نہ وہاں کھانا ہے کہتے یا اللہ رب انی اسکان تو من دریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم یا اللہ ایسی بستی میں چھوڑ کر آ گیا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تیرے گھر کے پاس ربنا علیو کی مسلا یا اللہ تاکہ نماز پڑے تیرے گھر کے پاس ان کو آباد کیا ہے تاکہ نماز پڑے اپنا گھر بیج کر مسجد کے قریب آ جانا اگر اتنا دور ہے کہ آپ نماز پڑھنے نہیں آتے یا آپ کی اولاد نہیں آتی تو بیج کر گھر مسجد کے قریب آ جانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فرماتے ہیں اللہ میں نے اپنے بچوں کو تیرے گھر کے پاس اس لیے آباد کیا تاکہ یہ نماز پڑے اللہ اتبارہ کو تعالیٰ کے لیے جب اتنی بڑی قربانی دی تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کے پاؤں کی ایڑی کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی نکال دیا جو پانی بھی ہے کھانا بھی ہے عجیب پانی ہے وائٹامن بھی ساری اس میں ہے اس میں گھی بھی ہے تیل بھی ہے اس میں آئرن بھی ہے اس میں کیلسیم بھی ہے ہر چیز بھی ہے حضرت عفوزہ رکی فاری رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آئے اتنا ابتدائی زمانہ تھا ابھی تین چار بندے مسلمان ہوئے تھے ابھی تین چار بندے مسلمان ہوئے تھے تو ڈر بڑا تھا مکہ والے مارتے بہت تھے وہ کہتے ہیں میں حرم پاک میں آ کر بیٹھا رہا تھا کہ کوئی خود ہی پتہ چلے گا تو میں پوچھنے کی جرعت نہیں کر رہا تھا کہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہاں ہیں کہ میری پٹائی ہو جائے گی تقریباً دو ہفتے میں ویسے ہرم پاک میں بیٹھا رہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا چوبیس گھنٹے زمزم ہی پیتا رہتا تھا اور کہتے ہیں دو ہفتوں میں میرا وزن زیادہ ہوگی ایک دن حضرت علی بلے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا تو مسافر لگتا ہے ہاں دی ہوں تو مسافر کیا کہ میرے گار کھانا کھا گا کھانا کھا گا گا اس نے بات کی کہ تو کس کام آیا نہ اس نے بتایا پھر ایک دن تو تھوڑا ان سے انسیت ہوئی معنوس ہو گئے تو پھر ان سے بات کی یا رب پتا چلا ادھر کوئی نبی آیا ہے تو میں ان کو ملنے کے لئے آ رہا ہوں اید ابرادہ میرے ساتھ گئے جا کر کے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا کسی کو مت بتانا اپنے علاقے میں چپچا بیٹھ جا جب اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا تو تو بھی اپنا اظہار کر لینا دو ہفتے ڈرپوک ڈھرتا رہا بات نہیں کرتا تھا جیسے لا الہ الا اللہ پڑا ایسا کرنٹ آیا مکہ کے چراہے میں آ کر کہتا ہے لوگو سنو سنو آنا جندب بن جنادہ تربو الاسلام میرا نام جندب بن جنادہ ہے غفار قبیلے کا فرد ہوں اور میں چوتھا مسلمان ہوں ابھی تک چار مسلمان ہوں انہوں نے پکڑ کر مارنا شروع کیا مقصد بات کا یہ ہے کہ ایسا پانی اللہ نے دیا جو کھانے کے لیے کھانا ہے اور پینے کے لیے پانی ہے اور یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کھانا بھی ہے پانی بھی ہے اور بیماری کی شفاہ بھی ہے حاج تربائی جو نیت کرلو اللہ پوری کر دیتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے جوان ہو گئے ایک دن ابراہیم علیہ السلام وہ بیچ میں واقعہ آ گیا ان کو زبا کرنا ہے لے گئے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا بڑے ہو گئے جوان ہو گئے شادی ہو گئی ایک دن اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے گھر گئے تو دروازہ دستک دی ان کو نہیں پتا کہ بابا کون ہے اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے تو کہنے لگے کہ بی بی تیرا شہر کھا ہے یہ وہ گیا ہوا ہے کام کاج کے لیے اچھا تو تمہارا گزارہ کیسے چلتا ہے کہنے لگے گزارہ کیا چلنا ہے شکار کرتے ہیں کبھی مل گیا کبھی نہ ملا نہ ملا تو بھوکا رہنا پڑتا ہے مل گیا تو پھر کھانا مل جاتا ہے تو کہنے لگے اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا تیرے گھر کی چوکڑ اجسی نہیں اس کو چین کر دی وہ آئے انہوں نے آ کر کہا ایسے سے ایک بزرگ بابا آیا تھا اس نے آ کر یہ کہا ہے گھر کی چوکڑ چین کر دے کہا پگھلی وہ میرے والد صاحب تھے اور وہ تجھے طلاق دوا کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہا یہ بات کی تھی کہا پھر نشکری کرنے والی عورت نبوت والے گھر میں نہیں رہ سکتا شاکر الانعمہ اجتباہ ہوا ہداہو الہ سرات مستقیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اللہ اکوہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکشی بکشوائی ذات ہیں معصوم ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں اس کے باوجود ایسی تحجد پڑھتے ہیں کہ پاؤں سوچ جاتے ہیں پاؤں سوچ جاتے ہیں آپ نے زندگی میں کبھی ایک رکت ایسی پڑھی کہ آپ کے پاؤں سوچ گیا ہوں بولو یہ بھی سنت ہیں مشتقل نہ صحیح تو چلو کمی کمی صحیح ایک دو رکت ہو جانی شاہی ہے نا عزیز پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن آپ کے گھر آرام کرنے لگ گئے حضرت محمونہ ان کی خالہ تھی وہ خالہ جائے جارہا آرام کیا صبح رات مجموع صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تحجد کے لئے کہتے ہیں میں نے پانی وانی دیا وضوح کروایا پھر میں نے جا کر ان کے ساتھ جماعت کر کے تحجد پڑھنی شروع کر دی تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی میں تھک گیا میرا ارادہ کیا کہ میں بھاگ جو چھوڑ کر پھر سوچا کہ وہ زیادہ عمر کے ہیں اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں تو جوان ہے ابھی اور تو بڑے شوق سے آپ کی عبادت دیکھنے کے لئے آیا تھا اب کیسے بھانگتے ہو تو میرا خیال تھا کہ تنہوں آج ہی بقرہ پڑھیں گے ایک پارہ پڑھ لیں گے دو پارے تین پارے بقرہ ختم ہوئی تو نساء شروع کر دی اب نساء ختم ہوئی تو آل عمران شروع کر دی اس حسابت ہوتا ہے ترتیب ادھر ادھر کی جا سکتی سورتوں کی ترتیب نماز میں بدل جائے تو کوئی حرب نہیں تقریباً پونے پانچ بارے پانچ بارے آپ نے پڑھے کتنی بنتے تو اللہ اللہ کر کے آپ نے رکو کیا تو رکو بھی تقریباً اتنا ہی لمبا اللہ اللہ کر کے اٹھے تو سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی لمبا اگلا سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی لمبا کسی نے کہا حضرت آپ تو بکشے بکشوائے ہیں آپ اتنا لمبا لمبا پڑھتے اور روتے ہیں اور سینے سے ہنڈیا کے اُبلنے جیسی آوازیں آتی ہیں تو فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے بکشا بکشوائے بنا دیا تو اس احسان کی جزا یہ ہے اس احسان کا بدلہ یہ ہے اس احسان کا مجھ پر حق اور شکر یہ ہے کہ میں اس کی جناب میں زیادہ زیادہ عبادت ہوں افلا اکون عبد شکورا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ منا آپ کا کیا خیال اگر ہمیں ڈگری مل جاتی جیسے ابو بکر کو ملی عمر علی کو ملی رضی اللہ عنہ کہ بھئی علی فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ اگر ہمیں ڈگری مل جائے کہ یہ جنتی ہے تو ہم سے شاید فرض بھی چھوڑ دیں اب کیا ضرورت ہے کوئی جنت ملنی تھی مل گئی اب عبادت کی کیا ضرورت ہے اور پر جتنا رب کا احسان بڑھتا جاتا ہے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی وہ زیادہ رب کی عبادت کرتے ہیں یہی شکر ہے تو تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں شکر سارا دین ہی شکر ہے آپ صدقہ کرو مال کی نعمت کا شکر ہے آپ سجدہ کرو یہ جان کی نعمت کا شکر ہے آپ قربانی دو یہ آپ کی جان کا شکر ہے آپ بچے کی قربانی دو یہ اولاد کا شکر ہے سارا دین ہی شکر ہے اور رب دل جلال کا شکر ادا کرنا اور اس کے بندوں کا شکر ادا کرنا یہ دونوں لازم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا من لم يشکری ناس بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہاں فرمایا میں نے جہنم دیکھی مراج کی رات میں نے جنت دیکھی اس میں غریب زیادہ تھے امیر تھوڑے تھے اور میں نے جہنم دیکھی اس میں عورتیں زیادہ تھیں مرد تھوڑے تھے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا تکفرن العشیر یہ اپنے شوہروں کی نشکری کرتی میں نے بتایا نا نتیجہ ایک ہے ایمان کے مقابلے میں کفر کا نتیجہ بھی وہ ہے اور شکر کے مقابلے میں کفر کا نتیجہ بھی وہی ہے اتنا اہم موضوع ہے یہ فرمایا تکفرن العشیر وتکفرن اللعن تم شوہر کی نشکری کرتی اور لانتان بہت کرتی بدزبانی بڑی کرتی ہے یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے تم ایسا نہیں کہ مردوں میں ہے نہیں مردوں میں بھی ہے پوچھا گیا کہ عورت کی نشکری سے کیا مراد ہے یا آپ نے خود بداہت فرما دی فرمایا ساری زندگی اچھا پھلاو اچھا پھلاو اور ایک مطالبہ پورا نہ ہو تو کہتی ہے میں نے تیرے گھر میں خیر دیکھی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث ہے سارے پھر پانی بیر دیتی ہے اس وجہ سے یہ زیادہ ہیں اب اندازہ لگاؤ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا ما افعال اللہ بے عذابکم این شکر تم آمن تم ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا اگر شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا نہ کرو تو عذاب ہے اور شوہر کا شکر ادا نہ کرو تو بھی عذاب ہے بطرح انسانوں کا شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے اور انسانوں کے رب کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے اللہ اکبر کتاب آیا یہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے العدب الوفرد اس میں حدیث ہے فرماتے ہیں من سونعا الیہ معروفن فلیقافہ ہو جس کے ساتھ کوئی بھی خیر کی جائے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے یہ حکم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی خیر کا سلوک ہو تو اس کا بدلہ دینا ہے موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین وہاں دیکھا وَجَدَ عَلَيْهَا أُمَّةً مِنَنَا سِسْكُونَ لوگ اپنی بکریوں کو دودھ پا پانی پلارے ہیں وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَاتَيْنِي تَذُودَانْ دو بی بیاں اپنی بکریوں کو پانی سے منع کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے تمہارا پانی کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو کہنے لگی یہ پانی انہوں نے نکالا وہ پلائیں گے اپنے جانوروں کو ہم نکال نہیں سکتی تو جو بچا خوچا ہوگا وہ ہم پلائیں گے اچھا تمہارا بڑا کہا ہمارا بھو بوڑا ہے وہ آنی سکتا تو کہا اتنی سی بات ہے آگے بڑھے اور پانی نکال دیا آپ پلاؤ وہ عورتیں جلدی پانی اور زیادہ پانی پلا کر کے وقت سے پہلے گھر چلی گئی جا کر بتایا ایسے ایسے کہ نوجوان تھا اور اس نے ماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس نے ہمارے ساتھ کوئی معاوضہ تیہ تو نہیں کیا نہ مطالبہ کیا لیکن حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ دینا چاہیے اس کا بدلہ دینا چاہیے اس لیول پر کبھی سوچا ہے آپ نے کسی نے محلے میں کوئی خیر کا کام کر دیا جس کا آپ پل فائدہ ہو رہا ہے آپ سمجھوں کہ نہیں اس نے تو ہم سے کچھ نہیں مانگا مگر انہیں اس کو آفر کرنی چاہیے ہاں تیرے پیسے لگیں کچھ میں تاؤن کر دیتا کبھی سوچا ہے یہ ہے شکر اس نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا مگر خیر کا بدلہ حل جزاؤ بلاؤ لحسانی اللہ لحسان دینا چاہیے کہا بلاؤ اس کو بلائیا تو ان کے ساتھ سوتا طے ہو گیا کہ آپ آٹھ دس سال میری مکرییں چڑھاؤ گے اور میں تیری شادی اپنی بچے سے کر دوں گا یہ اس کی مزدوری ہے کھانا کھلایا گھر میں رکھا تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو تیر شدہ مزدوری بھی پوری نہ دے ہم تو چاہتے ہیں زلین کریں دوسرے کو چکر لگوائیں یہ سب گناہ کی بات ہے حق تو یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ خیر کی اس کو فورا جزا دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سونے آئلہ معروفن فلیقافئ ہو جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ اس کا بدلہ دے فَإِلَّمْ يَجِدْ مَا يُقَافِئُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ اگر غریب آدمی ہے اس کے ساتھ آپ نے خیر کی اور اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تو وہ کم از کم اس کے لئے جزاک اللہ خیر کہہ دے کہ اچھا میں تو نہیں دے سکتا جزاک اللہ خیر کہو اللہ تجھے اس کا اچھا بدلہ تھی فرمایا فَالِيَدْعُ لَهُ اس کے لئے دعائیں کرے حتیٰ کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے جتنا اس نے احسان کیا تھا اتنی دعائیں اس کو دے دی ہیں اچھا سنو جس نے خیر کی ہے وہ کوشش کرے کہ یہ میرا شکر ادا نہ کرے نہیں سمجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کرتی وہ آگے سے کہہ دیتی جزاک اللہ خیرن تو آگے سے فرما دیتی وَإِيَّا کی وہ کہتی تجھے اللہ جزا دے یہ فرماتی تجھے بھی اللہ جزا دے فرماتی اُس کی دعا کا بدلہ میری دعا کے ساتھ ہو گیا اور میری نیکی کا بدلہ رب پر چلا گیا میں اپنی نیکی کی جزا دنیا میں نہیں لینا چاہتی اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ آگے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تمہیں کھانا کھلاتے اللہ واسطے ہم تم سے شکریہ کی امید نہیں رکھتے یہ اخلاق ہیں جو آج انگریزوں کے پاس کافروں کے پاس وہ تھے کیوں کہنا نہیں بھولتے وہ سوری کرنا نہیں بھولتے وہ شکریہ ادا کرتے احسان مند ہو جاتے ہیں کافر ہیں کیا بات کی اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں اللہ واسطے کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کا بدلہ ہمیں دو اوہ کامدگم شکریہ ہی کہہ دو ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں ہماری ساری جزا ہمارے رب پر ہو جائے نیکی کرنے والا یہ جد بات رکھے کہ میں ان سے شکریہ بھی نہیں کہلوانا چاہتا میں ان سے کسی قسم کے بدلے کی امید نہیں رکھتا اور جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے وہ پورا پورا بدلہ دینے کی کوشش کرے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم کسی کوئی چیز لیں تو وہ دیکھے کہ یہ بندہ مولوی صاحب لگ رہا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں مطلب پیسے نہیں لوں گا بس آپ دعا کر دینا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہی میں دعا نہ کر دے اگر کر دی تو جواب میں دعا دے دیتی ہے تاکہ میری نیکی معفود رہے اور ہم کہتے ہیں بس دعا دعا کر دینا میں نے دیکھ دی ہے اور دنس رکھ ہے تاکہ لوگ دعا کریں کیوں ہوئی تاکہ بچے دعا کریں میرے ابے کے لئے دعا کروانے کے لئے نیکی کر رہا ہے اور قرآن کہتا ہے ہم اللہ واسطے کھیلا رہے ہیں ہم کسی قسم کی جزا تم سے نہیں چاہتے ہم تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے تو جو نیکی کر رہے ہیں وہ کوشش کرے کہ میرا شکریہ دا نہ ہو بجائے اس کے کہ وہ افسوس کرے کہ کم کم شکریہ ہی کہہ دیتے ہیں وہ یہ توقع ہی نہ رکھے وہ رب پر توقع رکھے اور جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے وہ اس کو بدلہ دے سکتا ہے تو بدلہ دے اگر وہ بدلہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کے لئے دعا کرے اتنی دعا کرے اپنی خلوتوں میں اپنی جلوتوں میں کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کا حق ادا کرتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے فَلْيُسْنِ عَلَيْهِ جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ نیکی کرنے والے کی تعریفیں کرے اپنی مجلسوں میں یہ پہن مجھے نا فلان نے دیا ہے فلان نے مجھے پہن دیا ہے کراچی سے ایک صاحب ہے اس نے مجھے پہن بھیجا اللہ اس کو جزا خیار دے بجائے اس کے کہ وہ نیکی کو حضم کر جائے وہ لوگوں میں اس کی نیک نامی کے ساتھ اس کا عجر دے اس کا بدلہ دے اور یہ بھی حدیث کے لفظ ہے فَلْيُسْنِ عَلَيْهِ اس کی تعریفیں کرے اپنی مجلسوں میں اس کی تعریفیں کرے کہ فران شخص نے میرے ساتھ یہ خیر کی فران شخص نے میرے ساتھ یہ خیر کی یہ تعریفی کلمات کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کرے کہ میں نے اس کی اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے یہ حق ہے لازم ہے آپ نے خطبہ جو زمعہ سنایا ہاں یہاں خطبہ ہوا ہوگا نا آپ نے سنا ہوگا نا کوئی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا نا تو ان کے لئے دعائیں کرو جنہوں نے خطبہ دیا انہوں نے آپ کی خیر کی آپ ان کے لئے دعائیں کرو انہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ کو ہدایت جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بتائی آپ کو آپ کو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے فل یو کافے ہو اس کا بدلہ دے بدلہ نہیں دے سکتا اس کے لئے دعائیں کرے رہ چلتے میں ادھر ادھر رشتہ داروں میں ہزار لوگ آپ کے ساتھ خیر کا کام کرتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ خیر کا کام کیا اس کے لئے دعائیں کرنا اس کی اپنی مجلس میں تعریف کرنا اس کو کوئی حدیعہ اپنی بسات کے مطابق یا کم از کم دعائیں یہ اس کا حق ہے اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا اللہ ہم پر انعام کرتا ہے ہم اس کی تعریفیں کریں بندے کی تعریف کرنے تو رب کی نہیں کرنے ہم اس کی تعریفیں کریں ہم اس کی سارا بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہے ہم ان کی تعریفیں کریں جو حق بنتا ہے مبالغہ نہیں ہم ان کے لئے درود پڑھیں کسرد کے ساتھ اور درود پڑھیں عبادت سمجھتے ہوئے حق اور لازم سمجھتے ہوئے جان چڑھانے کے لئے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کی طرح لذت لیتے ہوئے عبادت سمجھتے ہوئے ان کا حق سمجھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جب بھی آپ کا نام آئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حسان ہم پر کیا والدین نے ہم پر بڑے حسان کیے ان کی خیر خائی کرنا ان کی خدمت کرنا ان کی تعاعت کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا یہ حق لازم ہے یہ شکر ہے ورنہ نہ شکرے ہو کر جہنم میں جاؤ گے علیہ وآلہ بیوی کتنی نیکیوں کے بات کرتی ہے کتنی خیر کے کام کرتی شوہر کے لیے شوہر اس کا شکر ادا کرے شکر ادا کرنے کا بدلہ اس کا بدلہ دے اس کو اس سے بہتر سلوک کے ساتھ اور شوہر کتنے ایسے کام کرتا جو اللہ نے اس پر واجب نہیں کیے مگر وہ اپنی بیوی کو سہولتے دے رہا ہوتا ہے بیوی اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ اس کا بدلہ ہے اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں حضم کرنے نہیں بلکہ اس کا بدلہ دینے کی توفیق بدلہ نہیں دے سکتے تو نیکی کرنے والے کے ساتھ اس کی تعریفیں کر کے اس کے لیے دعائیں کر کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے اس کی خدمت اس کا تعاون جو آپ سے ہو سکتا ہے پہلا حق یہی ہے دوسرا ہے دعائیں کرنا اور اس کی تعریف کرنا یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے وما علینا اللہ براغ مولین